ہیلو دوستو دیسی کو آف سال انڈ بیلکم ٹو انگلیس پانٹ دوستو آج کی کلاس میں ہم آپ کے لیے لے کر جائے ہیں پارٹ ایرر اور یہ کلاس بہتی یوچفل ہوگی آپ کی بینٹ ایس 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 ای اور ایم پی ٹیٹ ریٹ آج سبھی پریچہوں کے لیے جن میں آپ کو انگلیس ملتی ہے تو چلی شروع کرتے ہیں آج کی ہم کلاس کو تو پہلا سینٹینس ہے می فادر ٹول می دیٹھ چار پارٹ ہیں آپ کو بتانا ہے یہاں پر کس پارٹ میں کیا مسٹیک ہے جب تک میں آج سے سینٹینس کو اسپلین کرتا ہوں آپ کرمنٹ کر کے یہ بتاتے ہیں یا یہ کون سے پارٹ میں کیا مسٹیک ہے کرمنٹ کے مادیم سے اور لاشٹ میں اپنا اسفور جرور بتائیں کہ یہاں پر جو ٹین سینٹینس ہے جہیں ان میں سے آپ کا کتنا ہوا ہے تو یہاں پر ہم دھیان سے دیکھیں تو سینٹینس ہے my father told me that he would not taught to me تو سینٹینس لیٹھا ہوا ہے آپ کا پاسٹ ٹینس میں پورا ٹھیک ہے نا and یہاں سے ہے if I do not attend to what he said اور یہ جو he said ہے یہ بھی پاسٹ میں ہے لیکن یہاں پر یہ سینٹینس آپ کا پریجنٹ انڈیفنیٹ میں ہے کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ کا وہاں پر مسٹیک ہوا بی پارٹ میں مسٹیک ہے اور یہاں پر یوچ کرنا ہوگا do not کے اسطان پر did not سیدھے سیدھے بولیں تو یہ ہے کہ if the reporting verb is in the past tense then the reported speech will also be in the past tense یعنی کہ مان لو یہ reporting verb ہے تو اس کی reported speech ہو لیے یہ بھی past tense میں ہی ہوتی ہے تو یہاں پر آپ کا یہ بی پارٹ میں مسٹیک چلیے second sentence دیکھیں we saw send stretchers in the beach یہاں پر بتانا ہے کہ کونسا error ہوگا اوکے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ we saw send stretchers in the beach دوستو in the beach نہیں ہوتا ہے یہاں پر ان کے اسطان پر ہمیں use کرنا ہوگا on ہے نا on the beach ہوتا ہے تو یہاں پر جو error ہے وہ ہے آپ کا سی پارٹ میں اوکے تو sentence نمبر تھرڑ ہے there has been a number of railway accidents during the last month اس sentence میں دیکھتے ہیں کہاں پر error ہوگا سب سے پہلے بتا دوں کہ یہ sentence کا جو subject ہے وہ ہے there اور یاد رکھی جب بھی subject there introductory ہو کیسا ہو introductory ہو تو اس کے بعد جو adjury verb use ہوتی ہے یہ آپ کی use کی جائے گی اس کے بعد آنے والے ناؤں یا pronoun پر جوڑ ہی تو یہاں پر ہے a number of railway accidents so a number of railway accidents آپ یاد رہی a number plural word ہوتا ہے تو اس سے ساتھ یا حوزہ آپ کیا plural برمیان پر یو شیئ جائے گی تو ہو جائے گیا there has been a number of railway accidents during the last month یا پھر آپ اس طرح سے یاد رہیں کہ there is used an introductory subject in a sentence introductory subject ہے there اور 2 introductory subject ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو noun اور pronoun آتے ہیں اسی کہتوڑنے یا پھر پھر use ہی جائے گی تو بی پارٹ میں اس سینٹینس میں mistake ہے next ہے sentence number four and sentence number four ہے ہے he lead me to the rear of where more goats were instead تو اس sentence میں دیکھتے ہی کہاں پر mistake ہو رہی ہے تو یہ جو sentence ہے یہ سنگولر subject ہے اور اس کے بعد یہ آپ کا lead برکری first form ہے تو یہاں پر s ہونا چاہیے یا پھر اس ہی tense میں بنائیں گے آنگے دیکھتے ہیں یہ آپ پیس بوئیس لکھا ہوا ہے ٹھیک یہ پیس بوئیس لکھا ہوا ہے اور past indefinite tense ہے تو اس sentence کوئی past indefinite tense ہی ہونا چاہیے تو یہاں پر ہی کے بعد lead second form use کرنا ہوگا اور یہاں پر ہم لے دیں گے lead LED use کر دیا جائے گا تو question تو یہ sentence آپ کے degree ہے comparative degree دین لگا ہوا ہے اور یہاں پر ہے neither he nor his brother can work faster تو اس sentence کے بارے میں بتاؤ ہوں کہ یہاں پر comparison ہو رہا ہے nominative case subject میں اور یہاں پر لکھا ہوا ہے می یہ objective case ہے تو objective case کو nominative case میں replace کرنا ہوگا تو اس sentence میں ہم می ٹھے place پر یہاں پر آئی کا use کریں گی تو یہ sentence correct ہو جائے گا next sentence number six these all mangroves are ripe no error تو یہاں پر آپ کو use کرنا ہوگا all of these mangroves is the right یہ structure غلط ہے تو یہ part میں sentence mistake ہے چلی next دیکھتے sentence number seven the dog which it tell when it saw me approaching اس sentence میں کہاں پر mistake ہو رہی دیتے ہیں the dog when it say it tell it سے یہ یہ پر possessive phrase بنانا it مطلب یہ اس phrase means ہوتا it age ٹھیک نال یہ پر ہمیں جائے لکھنا ہٹانا ہو رہا تب یہ جا ہمارا sentence right ہو گا تو اس sentence میں یہ part میں ہماری mistake ہے next sentence number eight اکھوار واج one of the finest thing that India ever had اوکے تو اس sentence میں mistake ہاں پر ہو رہی ہے اکھوار واج one of the finest ہیں یاد رہی one of the میں نے بولا ہے اپ کو one of the ہے یا پھر each of ہے either of and either of everyone of anyone of each one of ان کے بعد ہمیسہ plural noun کے پریوب کیے جاتے ہیں تو اس sentence میں آپ کو خوش کرنا ہے کھن کے اس پر کھن ہو گا یہا پر پریوب کیا that members fulfill the requirement no error یہاں پر دیتے کھام is we have to ensure ensure یہ جو word ہے یہاں پر ہمیں لکھنا ہو ڈ 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 چینل پر آئے ہوں تو ہمیں سبسکرائب کرنا بلکل ہی نہ بھولیں thank you for watching this video